بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تک خبر پہنچ چکی ہے کہ تین طلاق کا جو بل ہے وہ پاس ہو چکا ہے یہ قانون مسلمانوں کے سراسر خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے سراسر خلاف ہے اور بہر کیف یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں جب یہ بل پاس ہو گیا تو اس کے بعد میرے پاس بہت سارے کول آنے لگے جس میں کچھ سوالات تھے جس کی وجہ سے ایک بات مجھے بہت سمجھ میں آئی کہ ایک غلط فہمی جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس کی اصلاح کی جائے بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ اب جب تین طلاق پہ پابندی ہے تو ہم اپنی بیوی کو اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی بیوی سے الگ ہونے کی ضرورت پڑے گی میہ بیوی ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے ہیں تو اب کیا کریں گے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سوچ اور یہ سمجھ فی الحال موجود ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک تین طلاق نہ دی جائے تب تک بیوی سے آدمی الگ نہیں ہوگا نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ سوچ آج مسلمانوں میں موجود ہے اس کی اصلاح ضروری ہے بہت ہی اہم ہے اس لئے میں یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں یاد رکھیں اسلام میں میاں بیوی کو الگ ہونے کے لیے تین طلاق دینا ضروری نہیں ہے اس کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو اصل میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر نباو نہ ہو آخری حد تک بات پہنچ جائے کہ جس سے اب ساتھ میں رہنا فائدہ کی جگہ نقصان ہونے لگے نکاح کرتے ہیں فائدہ کے لیے ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے لیے جہاں مفید کی جگہ ضرر ہونے لگے نقصان ہونے لگے فائدہ کی جگہ جو ہے وہاں پر آپ کو اچھائی کی جگہ برائی نظر آنے لگے تو ایسے صورت میں نکاح کو توڑا جا سکتا ہے نکاح کو ختم کرنے کی اجازت ہے لیکن تین طلاق دینا ضروری نہیں ہے کہ آدمی تین طلاق دے کر ہی بیوی سے الگ ہو یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جب تک تین طلاق نہیں دیں گے تب تک ہمارے نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ غلط سوچ ہے تمہاری اگر بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو اس کا اسلامی طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی پاک ہو حیز کی حالت میں نہ ہو بیوی ناپاک نہ ہو اب اس صورت میں تمہیں طلاق دینا ہے وہ بھی ایک طلاق تین طلاق نہیں ایک طلاق دینی ہے صرف ایک طلاق دیکھیں یہاں اسلام عورت کے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہے یہ حکم لگا رہا ہے کہ بغیر حیز حیز کی حالت میں طلاق نہیں دینی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تیرمی شریف میں روایت کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی بیوی کو حیز کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں کہ وہ عورت حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی حیز میں تھی حیز کی حالت میں تھی تو آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام غصہ ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے عورت کے بارے میں اسلام کیا سوچ رکھتا ہے دیکھیں میں یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر حیز کی حالت میں اس کو طلاق دی جائے گی تو عدد کا وقت بڑھ جائے گا تکلیف زیادہ ہوگی اس صورت میں عورت کو یہاں پر بھی اسلام عورت کا خیال رکھتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ حیز کی حالت میں طلاق مت دینا جب عورت پاک ہو صاف ہو تب اس کو حیز جو ہے بغیر حیز کی حالت میں تمہیں طلاق دینی ہے وہ بھی ایک طلاق جب ایک طلاق دے دیتے ہو تو اب اس کے بعد اسے چھوڑ دو عدد گزارے گی جب عدد ختم ہو جاتی ہے اب تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اب عورت جہاں چاہیے گی وہاں نکاح کر سکتی ہے تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے تین طلاق دینا تو گناہ ہے اسلام میں تین طلاق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے ہیں خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے تو آپ علیہ السلام غزبناب ہو جاتے ہیں گصہ ہو جاتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے تو اس لئے تین طلاق وہ بھی بہت لاشت صورت میں ہے آخری صورت میں ہے سب سے بہترین طریقہ جو بیوی کو چھوڑنے کا اسلام سکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اس کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دو اور چھوڑ دو جب وہ عدد گزار لے اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے تم بھی جہاں چاہو نکاح کرتے رہو اور وہ بھی جہاں چاہے گی نکاح کر سکتی ہے ایک ہی طلاق دینا ہے تمہیں ہاں اگر پھر سے اس کی ضرورت محسوس ہونے لگے تمہیں یہ اندیسہ ہو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے اگر ایسی بات پھر سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے تم پھر سے چاہتے ہو کہ اس سے نکاح کر لو ایک تو اسے تم چھوڑ چکے تھے پھر اگر وہ بھی چاہتی ہے کہ تم نکاح کر لو پھر میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہو تو پھر سے نکاح کر کے رہ سکتے ہو تین طلاق اگر دے دیتے ہو یہ جرم ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ایک طلاق اگر دیتے ہو یہ تمہارا فائدہ ہے بعد میں اسے اپنا بھی سکتے ہو اسی لئے ایک ہی طلاق دینے کی اجازت ہے شریعت میں ایک طلاق اگر دیتے ہو چھوڑ دیتے ہو اور عدد گزر جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ گیا اب وہ آزاد ہے جہاں چاہیں گے وہاں نکاح کر سکتی ہے طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے لیکن آج مسلمانوں نے طلاق کو گالی سمجھ کے بیٹھا ہے میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ طلاق گالی نہیں ہے گولی ہے جب تم اسے مارو گے تو وہ مرے گی جب تین طلاق کہر دوگے تین طلاق دے دوگے آج گالی سمجھ کے بیٹھے ہیں گالی سمجھ رہے ہیں جیسے ماں بہن کے گالیاں دیا کرتے ہیں جیسے ادھر ادھر کے گالیاں دیا کرتے ہیں ایسے ہی اس کو بھی آج گالی سمجھ کے بیٹھے ہیں سنو یہ گالی نہیں ہے یہ گولی ہے گولی جب تم بندوق سے گولی مارتے ہو تو سامنے والے کے سر پہ لگے تو مر جاتا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی اگر تین طلاق لگا مارتے ہو تین طلاق دیتے ہو تو یہ تین طلاق سر پہ گولی مارنے کی طرح ہے اس سے وہ ختم اب تم جتنا علاج کرلو بچنا اس کے لئے مشکل ہے ناممکن ہے اب بچ نہیں سکتے جب تین طلاق تین گولیاں اس کے سر پہ مار دیتے ہو تو اسی لئے یاد رکھو طلاق گالی نہیں ہے گولی ہے اور صحیح جگہ اس کا استعمال کرنا ہے اور وہ بھی گولی استعمال جب آدمی گولی استعمال کرے گا تو ضرورت کی وقت ہی کرے گا کوئی خسی سے گولی استعمال نہیں کرتا ہے تو اسی لئے طلاق کو طلاق تک رکھیں اس کا مزاق نہ بنائیں آج اسی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے انہی چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ اتا کرے اور افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پہ اتنی بڑی تعداد بیس تیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف آج یہ قانون بن رہا ہے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں افسوس ہو رہا ہے ایسی بزدلی پہ مجھے تاجب ہو رہا ہے ایسی بزدلی پہ کہ بڑے بڑے قائد موجود ہیں بڑی بڑی جماعت موجود ہے مسلمانوں کی کسرت موجود ہے پھر بھی مسلمان اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور نہیں کر پا رہا ہے ایسی مسلمانیت پہ اور ایسے قائد پہ ایسی جماعت پہ بڑی بڑی تنظیمیں میں نام نہیں چاہتا بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں کیا کر رہی ہیں مسلم پرسنل لابڑ دیکھئے مسلم پرسنل لابڑ کیا کر رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اس کے رہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا رہنا نہ رہنا برابر ہے تاجب ہے ایسی جماعت پہ ایسے قائد پہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں